کپتان کس طریقے سے پرفارمنس رہا کیا امید کرتے تھے کہ چھٹوہ مقابلہ کیونکہ لگتار جیتنا اور جیتنا ایک الگ الگ بات ہے بڑی چنوتی ہوتی ہے سامنے بڑی بڑی ٹکر کی ٹیمیں تھیں کس طریقے سے لیے آئیو جن کو آپ نے الحمدللہ قابل بھائی جس طریقے سے یہ صاحب آنے ہوں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نہ بتا دیں سربتہ گروپ جو ہم نے بنایا تیار کی اس سربتہ گروپ میں ہم نے سارے مکس اپ کھلاڑیوں کو رکھا تندرہ سال سے لے کے پچاس سال تک کے کھلاڑیوں کو ہمیں شامل کیا اور ہم نے گراؤنڈ میں چھوٹے چھوٹے اپنے آئی جن ہمارے بیچ میں ہی کھیلے اس میں میچس کھیلے اور ہم نے ہر کھلاڑی کو تیار کیا اس باالنگ جو اوپن کے لڑکے تھے ان کی باالنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے صدی کی بیٹنگ ہو باالنگ ہو ان کی باالنگ کرنا وہ ایک ہماری ٹریزری تھی کہ ہم کو اگر اچھا کھیلنا ہے وہ سب سے بہتر کرنا ہے تو ہم کو پیکٹے پیکٹی کرنا ہوگا جو سب سے ہٹٹی کرنا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سروتہ کو اس نے ہم کو اتنا حوصلہ پلائی اور سپورٹ کیا کہ ہر ٹائم ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹ کیا اس میں ہمارے خاص کا عارب بھائی جعوید بھائی احسان بھائی وغیرہ جو ہمارے ساتھی ہیں ہمارے سینئر کھلالی انہوں نے کافی صحیحوں کیا ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے رہی بات ٹورنمنٹ کی تو ہر میچ میں ہماری ٹیم باالس کلاب اس طریقے سے کھیلتی ہے کہ ہر میچ کو نیا میچ لیتی ہے ہر ٹورنمنٹ کو ایک نیا ٹورنمنٹ ہر میچ کو ایک نیا میچ لے کے اور کھیلتی ہے اور چاہے کسی بھی ٹیم سے میچ ہو کتنی بھی چھوٹی ٹیم سے میچ ہو ہر میچ میں ہماری رننیٹی رہتی ہے کہ ہم کو بیسٹ پرپومننٹ کرنا ہے اور بیٹنگ ہو یا بولنگ ہو سوری رننیٹی کے ساتھ ہی جاؤن میں اترتے ہیں ابھی تک کہ آپ نے چھے ٹورنمنٹ جیتے اور آپ نے جیسے پہلے بھی ہمارے ساتھ بات کی تھی کہ ایک درجن ٹورنمنٹ آپ جیتنا چاہتے ہیں کون سی ایسی کمیہ ہوں گی جس کو آپ ابھی تک کہ نظرانداز نہیں کریں گے اور اس پر کام کریں گے کون سی ایسی کمیہ ہے ابھی ٹیم میں بلکل کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم بہت اچھا کر رہے ہیں یا کچھ ہمارے جو فلیار آئے ہیں سانو ہو گیا ان کی فیلڈنگ کافی اچھی ہے ہماری آج کی ریٹ میں ہم توسط کرتے ہیں کہ ہم فٹنیس پر دھیان دے ابھی بھی ہماری ٹیم میں کہیں نہ کہیں فٹنیس کو لے کے فیلڈنگ کو لے کے کمیہ کھانی ہم چاہیں گے کہ ہماری ٹیم میں اس میں بھی ورک ہو وہ چیزیں دور ہو کے ہم اور بہتر کریں جو ہمیں لوگ دیکھنے آتے ہیں ٹیم کا سپورٹ کرنے آتے ہیں یا ٹیم کا میچس دیکھنے آتے ہیں تو وہ چیزیں کمیہ کھانی لوگوں کو دکھتی ہیں ہم کو بھی محسوس ہوتا ہے وہ ہم کے بھی بعد میں اُتھا ریلائز ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہر سے دور ہونے چاہیں گے نشے طور پر آپ ہم امید کریں گے کہ اپنی کمیوں کو اور بھی دور کریں گے اور بھوش پہ آنے والے ٹونورمنٹوں کے لئے آپ کو بڑھائیے ایک چیز اور بولوں گا اس سک چیزوں کو جھوڑنے کے لئے ہمارے بڑے بھائی عجائی پریہار کی خواسہ سے آنے والے ہمارے سلطہ خواسہ سے آنے والے ہمارے بڑے بھائی سکیل بھائی کاثم بھائی جو تین کو اپنی کاثم بھائی کے ساتھ پورا ہمڈر پرسنٹ ایفر لگاتے ہیں ساٹھ کلومیٹر دوست پیادنے کے بعد وہ جذبہ دیکھ کر ہم لوگوں میں جوز پیدا ہو رہے ہیں بلکل آپ کو بہت بہت شک کامنا ہے بھوش میں آنے والے آئیو جانوں کے لئے